ہم جالی نتیجہ کسی صورت خبول نہیں کریں گے حافظ نئیم رحمان کی ہنگامی نیوز کانفرنس کہا فارم گیارہ اور بارہ دیے جائیں اور حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ دیا جائے دھاندلی پر چیف الیکشن کمیشنر نوٹس لیں پیپلز پارٹی پورا دن پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کرتے رہے فائرنگ کی کارکونوں پر تشدد کیا گیا الٹا پرچا بھی جماعت اسلامی کے کارکونوں کے خلاف کاٹا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان نے ہنگامی نیوز کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ طاقت اور جبر کے ذریعے سے الیکشن پر قبضہ کریں گے تو ہم جالی نتیجہ کسی صورت خبول نہیں کریں گے الیکشن نتائی جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو حافظ نئیم رحمان نے ہنگامی کانفرنس کی اور کہا کہ فارم گیارہ اور بارہ دیے جائیں اور حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے دھاندلی کو ہم کسی طور خبول نہیں کریں گے اور اگر اس طرح طاقت اور جبر کا استعمال کیا گیا تو ہم نتیجہ نہیں مانیں گے حافظ نئیم رحمان نے ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا کہ فارم گیارہ اور بارہ دیا جائے چیف الیکشن کمیشنر نوٹس نے فائرنگ کی گئی کارکونوں پر تشدد کیا گیا اور الٹا پرچہ بھی جماعت اسلامی کے کارکونوں کے خلاف کٹا گیا تو دھاندلی کا الزام حافظ نئیم رحمان نے پیپلز پارٹی پر لگا دیا کراچی لیاری یو سی دو کے غیرحت میں غیرست